تامر پاشان کالین سنسکرتی ہے کیلکولیتی یا چالکولیتک ایج ان پراجستان اس پر سنکشت میں چرچہ کرتے ہیں یہ پراجستان راجستان کے اتیاز کا ہوا کالکھنڈ ہے جب منوشی نے تامبے کی خوج کر لی تھی لیکن کانسے کی خوج کا اس کو بہت زیادہ بھان نہیں تھا اور یہ ایسی سببتائیں ابری جو کی سندگاٹی سببتہ سے پہلے بھی تھی اور اس کے بعد بھی رہی سندگاٹی سببتہ اور تامر پاشان کالین سنسکرتی ہے سمانانتر بھی چلتی ہے لیکن یہ سنسکرتی ہے بہت طریقے سے ان سے الگ تھی ان سے ڈیفرنٹ تھی پہلا جو فرق ہے دونوں کے مددے وہ یہ تھا کہ سندگاٹی سببتہ جہاں جو تھی وہ شہری یا نگری سببتہ یا آربن سیولائیشن تھی یہ رورل سیولائیشن تھی سندگاٹی سببتہ کے نگر ادھکتر پکی انٹوں سے یا پتھروں سے بنے ہوئے تھے جبکہ یہاں پر کچھی انٹوں سے کبھی کبھار پتھروں کا پریوک کیا گیا ہے سندگاٹی سببتہ میں ٹریڈ کوممرز بہت انت تھا لوگوں کو جو ہے کرشی کا گیان بہت اچھا تھا سپیسیفک ایگری کلچر پیکٹیسز کرتے تھے ایسا کچھ بھی تامر پاشان کالین سنسکرتیوں میں نہیں ملتا ان کی سببتہ تھوڑی سی پچھڑی بھی تھی تو اب ان کی اتپتی کیسے ہوئی ان کا پتن کیسے ہوئے اس پہ کئی تھیوریز ہیں لیکن جو آسپیٹ ایگزام میں ہم سے پوچھ جاتے ہیں وہ ہمیں سمجھنا آوشہ کہ اسی کی چرچہ کریں گے تو یہ جو تامر پاشان کالین سنسکرتیاں ہیں ان کے کچھ ریپریزنٹیٹیو سائٹس ہیں انڈیا کے اندر اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے وہ راجستان میں اسیتر اس کو آہڑ کہا جاتا ہے اس لیے یہ جو سببتہ ہے آہڑ آہڑ کی جو سببتہ ہے وہ کئی جلوں میں اس سے سمندید ستل ملتے ہیں ایک سو سے زیادہ ستل جو ہے اس کے آسپاس اتخنیت ہو چکے جاں ایک ہی پرکار کی سنسکرتی ملتی ہے آہڑ کے بعد میں گلونڈ ہو گیا گنیشور ہو گیا جودپورا ہو گیا کوراڑا ہو گیا یہ ایسے ستان ہے بالا تھل ہو گیا یہ ایسے ستان ہے جہاں سے تامر پاشان کالین سنسکرتیوں کے اوشیش ملتے ہیں بھارت کے سندر میں اگر دیکھا جائے تو آہڑ کے علاوہ جوروے ہو گیا نوڈا ٹولی ہو گیا قائد سنسکرتی ہو گیا مالوہ کی سنسکرتیاں ہو گیا یہ بھی تامر پاشان کالین سنسکرتیاں ہیں اب یہ اتنا گال میل ہو جاتا ہے جب آپ تیاری کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی چیز کہاں پر ہے تو کیول کام کام کی چیزیں جو ایکزام میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے بس ان پر ہی آپ فوکس کیجئے زیادہ ہمیں دردر کی باتیں نہیں کریں گے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیلکولیتھک ایج کیلکولیتھک ایج ایج ان راجستان تامر پاشان کالین سنسکرتیاں پاشان کالین سنسکرتیاں تو اس میں سب سے پہلے اس کا انٹرڈکشن ہم نے کیا اس کا انٹرڈکشن کیا ہے انٹرڈکشن یعنی اس کا جو پریچہ ہے پریچہ یعنی تامبے کا پریوک کاؤپر کا بہت ابننٹ ڈیوز ہوا تامبے کا پریوک لیکن پھر بھی اس سمیے کے اوزار ہیں دیکھتر پرستر اوزار ہیں یعنی پتھر کے اوزار ہیں سٹون ٹولز کا زیادہ ڈیوز ہو رہا ہے اگر یہ پرشنہ آ جائے کہ تامر پاشان کالین سنسکرتیاں میں سب سے زیادہ پریوکت ہونے والے ہتھیار کس کے بنے تھے تو تامبے کے نہیں تھے پتھر کے اس بات کو بلکل کلیر کر لیجئے تامبے کی کھوج ہو چکی تھی یعنی پرگتی جو ہے منوشے کی وہاں اس طرح تک پہنچ چکی تھی اس پرکار کی سنسکرتیوں کے پرمکستل ایمپورٹنٹ ہے انہی پرمکستلوں سے جو ہیں وہ سنسکرتیوں کے بارے میں پتا چلتا ہے پھر لوگوں کا جیون کیسا تھا جیون میں میں نے آپ کو جو کالی بھنگا بھی جب پڑھا جاتا ہم نے کہا جیون کی چار آسپیکٹ رہتے ہیں زندنلی راجنی تک رہتا ہے آر تک رہتا ہے ساماجی تک رہتا ہے اور سانسکرتی دھار میں تک رہتا ہے ان کا جیون کیسے تھا اور ان کی وشیشتہ ہے کیا تھی اور لاشٹ میں ان کا پتن اور پردائے یعنی ان کا کانٹیووشن اور ان کا ڈکلائن کیا ہے موٹا موٹی کام کام کی چیزیں اس میں پھڑیں گے تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے آہڑ کی سببتہ آہڑ اب یہ آہڑ کی جو سببتہ ہے اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ادھے پور کے پاس میں ایک ندی بھیتی اس کا نام ہے آئیڑ یہ آئیڑ جو ہے یہ بناس ندی کی سائے کہ اس کے کنارے یہ ملا ہے اس کی کھوج انیس سو تریپن میں ایچ ڈی سانکلیا جو بہت بڑے جو ہیں پورا تتوید مانے جاتے انہوں نے ان کی کھوج کی اور اس کا نام جو نام ملتا ہے وہ تامر نگری کے روپ میں بھی ملتا ہے دھول کوٹ کے روپ میں ملتا ہے دھول کوٹ یعنی بہت بڑا یہاں پر بھی ٹیلا ملتا ہے دھول کا تو یہ اس کے نام بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں ایچ ڈی سانکلیا نے انیس سو تریپن میں جس اس سببتہ کی کھوج کی تامر پاشا انسکرٹیوں کی کرم میں تو انہوں نے یہ پایا کہ ایسی ہی پرکار کا جیون ایک ستھل جو ہے وہ ان کا اتخانن ہوا اتخانن ہوا اور یہ جیدہ تر جو تھی وہ کیا تھی بناس کی ساہیک ندی ہیں بناس کی جو ٹریبیٹریز تھی بناس ندی کی ساہیک ندیوں کے کنارے ملتے ہیں اس لیے اس کا جو نام ہے وہ بناس کلچر بھی ہے بناس سنسکرٹی بھی ہے اس کا اب اس سببتہ کی خاص بات یہ ہے کہ کچھے گھروں کے مکان میں لوگ رہ رہے ہیں آہر سی پتا چل جاتا ہے کہ سامر پاشنانی سنسکرٹی کیسے تھی تو آہڑ یا اس کے آس پاس کے جو سوستل ہیں اس میں مین آہڑ کے اندر تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی کے کے گھر ہیں دوپ میں سکھائی ہوئی کچھیں اینٹیں ہیں کچھیں اینٹوں کا پریوگ ہے گرامین سببتہ ہے پشووں کا پریوگ جو ہے وہ دودھ کے لیے نہیں ہوتا تھا دودھ کے لیے نہیں بلکہ میٹ کے لیے یعنی ماس کے لیے کیا جاتا تھا نہیں سببتہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوانس نہیں ہے خاص بات یہ کیا ہے کہ آپ پہ تامبہ بہت زیادہ ملتا تو یہ تامبہ جو ہے دیرے دیرے تامبہ بڑا سینٹر بن گیا کہ یہ باقی جگہ پہ اس کو جو ہے یوز کرنے لگے اس سمیعے ایسا مانا جاتا ہے کہ جو تامبہ لائے جاتا تھا سندو کاٹی سببتہ میں بھی مطلب آپ یہ سمجھ لیجے کہ یہ سندو کاٹی سببتہ کا کال اگر ہم مان لیں کہ لگ بگ پینتیس سو یا سینتیس سو پچاس سے لے کے اور آگے آپ جو ہے پندرہ سویہ دو جار تک کا پیریڈ مانو تو تامبہ پاسٹرانی سنسکرٹیاں ایسے ماننے جاتی اس سے پہلے بھی تھی اس کے باہر میں بھی تو جب سندو کاٹی سببتہ کہ نگر بہت اچھا کانسہ اتپادیت کر رہے تھے تو تامبہ جو ہے انہی سنسکرٹیوں چاہتا تھا یعنی گرامینٹ چیتر یہ سپلائی چین دیکھتے تھے اور اس کا نگری روح آپ کو انڈرس والی سیولیشن میں ملتا لیکن دونوں میں کیول یہ ہے کہ یہ سپلائر ہیں وہ پروڈوسر ہیں باقی سنسکرٹیوں میں زیادہ میچ نہیں ہوتا یہ اس کی وہ خاص بات ہے اب یہ سنسکرٹیاں ایسی ہیں کہ جب اتخانن ہوتا ہے تو کوئی سنسکرٹی کو نام دینا اب اس کا کیا مطلب دیکھیں مٹکے بنائے جاتے تھے وشش پرکار کے مٹکے اس سب چھتروں ملتے ہیں اس کے اندر جو ہے اندر جو ہے کوئی آرگینک میٹیریل لگا دیتے تھے مٹکے کے اندر اور باہر جو ہے وہ جو پکتا تھا جیسے آج بھی ہمارے مٹکے پکتے ہیں جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ کتھائی کلر کا رنگ ہو جاتا ہے لال کلر کا باہر سے لال اندر سے جب وہ چارکول گرم ہوتا تھا تو وہ بلیک ہو جاتا تھا ایک دو ایک ویسے کالے اور لال ہیں دوسرا کچھ بلیک سٹرپس بھی ملتے ہیں مٹکوں کو آپ نے دیکھوں گے آج بھی جب بھارت میں گرامین چتروں میں آپ جاؤگے تو مٹکے ایسے ملیں گے لال کے اوپر کالے پٹیوں والے ملیں گے تو یہ وشش پرکار ان کو آہاڈین پوٹری کہا جاتا ہے آہاڈ کے وشش پرکار کے ملتبان وہ بھی یہاں سے ملتے ہیں یہ جو میں آپ کو سوستل بتا رہا ہوں یہ ادھے پور چتہوڑ ڈونگرپور بانسوارڈا اجمیر ٹانک بھیلوارڈا اگر پرشن آ جائے گی کون سی کتے ان سب جلوں میں آہاڈ سنسکرتی کے جو ہیں وہ اتکرنن میں اوسیش ملتے ہیں جو یہ نبے ستل ملتے ہیں ان میں آہاڈ کے علاوہ اوجیانہ بھی اس کے آس پاس ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کے آگوچا دامکستان ہے وہ بھی اس کے آس پاس ملتا ہے گنیشور کا ستان ہے تو یہ آہاڈ سنسکرتی کے پرتی ندی جو ہے سائٹس کی روپ میں پیچانی جاتے ہیں اب آہاڈ سنسکرتی کے بارے میں کچھ اور فیکچول چیزیں بھی ہمیں جو ایکزام میں جنرلی پوچھی جاتی وہ یہ کی ایک تو HD سانکلیا نے تو آہاڈ کو پرسید کیا پرسیدی دیلانے کا ایک سیلیبریٹڈ ریپرزنٹیٹی سائٹ بنانے کا شریع ان کو لیکن ان سے پہلے تھے ایک اکشے کیرتی بھیاس وہ اس کے سب سے بڑے پہچان کرتا جو ہے مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آر سی اگروال وہ بھی بعد میں وہ جو ہے انہیں اس تلوں کی بھی خوج کرتے ہیں تو ایک تو یہ اس کے بارے میں ہمیں دھیان اکنا پڑے گا آہڈ میں اور بھی کئی چیزیں ملتی ہیں مٹی کے برتنوں کے علاوہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے مجھ سمجھ دی چاہیے ایک تو یہ پتہ چلتا کہ یہاں پہ رنگائی کپڑوں کی رنگائی اور چھپائی کا کام بھی ہوتا تھا لو ڈائنگ اینڈ ٹیننگ کا کام بھی ہوتا تھا تامبہ کوپر سمیلٹر ملتے ہیں کوپر سمیلٹر ملتے ہیں تامبہ گلانے کی بٹیاں ملتی ہیں گلانے کی بٹیاں اچھا نیو کی جو مکان بناتے ہیں تو کچھی مٹی ہوتے ہیں لیکن ان کی نیو جو ہوتی تھی اس کا جو جو بیس ہے وہ تیار کرتے تھے پتھروں سے پتھروں کا پریوک نیو میں ویسے تو بہت بڑا ٹوپی کے لئے ہمیں شورٹ میں کمپلیٹ کرنا یہی تصدیان اکلاں کام ہو جائے گا مرتبانڈ کی اگر بات کریں تو لال مکالے تو ہیں ساتھ میں پرشن سیولیشن میں جیسے ملتے ہیں پکڑنے والے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جگ ہوتا ہے جیسے ویسے مٹی کے ایسے برتن ملے ہیں جو کی ہاتھ کی پکڑ والے ہیں ایرانی پرکار کے مرتبان کے مرتبان ایرانین سٹائل کے اس کے علاوہ ہڈڈی کا چاکو ملا ہے بون نائف ملا ہے ہڈڈی کا چاکو مٹی کا توا جو آج گاؤں میں یوز ہوتا ہے ویسے مٹی کا توا یہ ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ چیزیں جو ہے آپ کے آہڑ سے سمبندیت بنتی ہے ایک بات پانچے باتیں جو آہڑ کے بارے جب بھی آپ کے مائنڈ بایا ہے تو پانچے باتیں آپ جو ہے ہر وقت آپ کو یاد ہو نیجی آپ آگ بند کر کے ان کو ریکال کیجئے کہاں ملا ہے کہاں اس کی خوج ہوئی ایک اے ویاسنے اس کی خوج کی ایسیڈی سانکل نے اس کو پاپولیگرا پھر رتن جاندر انگروال نے اس کو اور اس کی خوج کی نپے سے لے کے ایک سو تیس سائٹس سو سے زیادہ سائٹس اس کی خوج ہو چکی ہے اس کے علاوہ خیتی میں اگر دیکھا جائے تو موٹا اناج جو ہے آگے دیکھتے ہیں اس میں لائف ان لوگوں کی لائف آف انہابیٹینٹس آف آہڑ کلچر تو جیون اگر دیکھا جائے اس سمیے کے لوگوں کا سب سے ملے اگر آرثک جیون کی بات کریں آرثک جیون میں ویافار نہیں تھا ویافار وانی جل لگ بکنا کے برابر تھا خیتی ہوتی تھی خیتی میں موٹا اناج اناج اس کے علاوہ پشو پالن کیا جاتا تھا ماس کے لئے ٹھیک ہے سب سے زیادہ جو ہیں پتھروں کا پریوگ ہوتا تھا رو میٹیریل کے سپلائر تھے رو کوپر کے سپلائر تھے اس لئے اس کو تامرورت بھی کہا جاتا ہے تامر پڑھنی تامرورتی سپلائر تھے یہ تو ہو گیا آرثک جیون دھارمک جیون کے اگر بات کریں تو ان کا وشواستہ پونر جنم اس لئے یہاں پر جو شوادھان ملتا ہے شوادھان میں کئی جگہ پر جو ہے آبوشن بھی جو ہے وہ قبر کے ساتھ ملتے ہیں یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ پونر جنم کو جو لوگ مانتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں تاکہ منشو کو اپنی پریویش چیزیں جو اگلے جیون میں اس کو ملے دھارمک میں اور کوئی دھارمک ساکشے نہیں ملتے راج نیتک جیون کے بارے میں کوئی سپش جانکاری نہیں ملتی ہے سماج کے بارے میں اونچ نیچ ہے ایسا بھی کوئی پتا نہیں چلتا زیادہ تر گھر جو ہیں وہ آپ کو دو سے تین کمروں کے کچھے گھر ملیں گے جو آج بھی گرامی ننچل میں آپ کو دیکھنے مل جائیں گے یہ کل ملا کے جماعت چار پانچ باتیں آہڈ کے بارے میں آپ کو یاد اکنے آہڈ سب سے امپورٹنٹ اس کے بعد میں گلون ڈیتیا دیا جاتے ہیں دو دو باتیں باقی ان سنسکرتیوں گار میں سمجھ بھیجئے گلون پہلا تامر پاشانے کیلکولیتک ستھل ہی راج سمند میں بناس سنسکرتی یا آہڈ سنسکرتی کا ہی ایک ستھل ہے سنسکرتی کا ایک ستھل ہے انیس سو ستاون میں بی بی لال نے اس کی کوج کی مین آدمی جو اس کی اتخانہ سے جھوڑ تو بی بی لال ہے اس کے بعد میں پونہ یونیورسٹی کے جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں انیس سو اٹھانڈ میں سے لے کے دو ہزار تین کے بیچ پروفیسر وی ایس سندے انہوں نے بھی کافی کھوج کی اس کے بعد میں تو لیٹسٹ وقتی آئے ہیں پینی سلوینیا پینی سلوینیا یونیورسٹی یو ایس جو ہے وہاں کی پروفیسر گریگری پوشل انہوں نے بھی اس میں ہوت کرنا تو تین ایمپورٹنٹ آدمی آپ کو یاد دکھنا ہے بی بی لال یاد دکھنا ہے بی سندے پونہ والے اور گریگری پوشل جو ہے ان کا یاد دکھنا ہے انہوں نے گریشور کی کھوج میں کافی محنت کری اور کئی نئی باتیں سامنے لے کے آئے اچھا آہڑ کی جب ہم بات کر رہے تھے دوست میں ہم ایکزیٹ اس کا ٹائم اب اس کے اوپر بھی بات ہے جنرلی مانا جاتا ہے کہ آہڑ سنسکرتی جو اٹھائیس سو عیسہ پورو سے لے کے اور سترہ سو سولہ سو عیسہ عیسہ پورو تک مانی جاتی ہے ویسے گریشور کا جو کال ہے وہ اگر ہم دیکھیں اس کا کال انیس سو سے سترہ سو بی سی یہ اس کا پیریڈ بانا جاتا ہے یہ گریگری پوشل یہ بولتے ہیں یعنی یہ آہڑ کے بعد کی سنسکرتی ہے اب چونکہ پینیسیلوینیا کے اتخانن کرتا ہونے اور پونہ کے ڈیکن کالیج جی کے اتخانن کرتا ہونے گلون میں اپنا سمیں بتید کیا تو اس کو کئی اور بھی چیزیں کہیں گی کچھ لوگ ہی مانتے ہیں کہ گلون جو ہے وہ دراصل آہڑ سے بھی پورا نہ ہے لیکن آہڑ بعد میں زیادہ پرسلیت ہو گیا زیادہ بڑا ہو گیا زیادہ بڑا سپلائر ہو گیا یہاں پر جو تامبے کے جو اپکرن ملتے ہیں باقی ساری چیز آہڑ جیسی ہے تامبے کے اپکرن سروادک شد ہے پیوریسٹ فارم میں پیوریسٹ فارم میں ملتے ہیں اس لئے سے پورا تتو کا پشکر بھی کہا جاتا ہے تامر پاشان کالین سنسکرطیوں کی جننی کے روپ میں بھی مانا جاتا ہے تو کیلکولیٹی گیز کی تامر پاشان سبیتاؤں کی کی جننی پورا تتو کا پشکر کا پشکر پشکر کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ یہاں پر جو ہے پشکر عجبیر والا پشکر نہیں پشکر کا مطلب ہے کہ بہت بڑا جو ہے جمع وڑا یہاں پر پورا تتو کے افششو کا ملتا ہے باقی وہی ہڈی کے اپکرن ملتے ہیں ہاتھی دانت کے اپکرن آپ کو مل جائیں گے پتھر کے حجار مل جائیں گے اسی طرح کے مردبان مل جائیں گے مردبانوں میں اگر ہم بات کریں مٹھی کے باتنوں کی بات کریں تو پانچ پرکار کے مردبان یہاں سے ملتے ہیں یہاں سے ملتے ہیں پانچ پرکار کے مردبان ایک ایمپورٹن چیز جو یہ سمجھنی چاہیے کہ آہڑ میں کچھی انٹوں کا پریوں گا ہے اس کے اُلٹ آہڑ سے زیادہ یہاں پر پکی انٹیں ملتی ہیں اب باد کی ہے اس لیے زیادہ ملیں گی پکی انٹوں کا پریوں گے کنسیڈریبل ہے اب یہ کیا ہے جنرل نوالیج کی کوئی سستی کتابیں کچھ بھی کسی بارے میں لکھ دیتی ہیں لیکن یہ تھوڑا سا کنسیڈریبلی آپ سمجھ دیں کہ ایک ہزار سال پرانی سبیتہ اس سے ہے اور گلونڈ کا جو کال ہمیں اُتھکنن میں ملتا ہے وہ آہڑ کے باد کا ہے حالانکہ وہ سب سے پرانی مانی گئی ہے گریگری پوچھل بولتا ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ یہ سمجھ آ چکا تھا سب بتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ کچھ انٹوں کو پکانے سے وہ مضبوط بند گئی تو پکی انٹوں کا پریوں گونا ہے یہاں پہ موٹا موٹی آپ کو جو ہے گلونڈ کے بارے میں تیسرا جو امپورٹنس طرح ہے وہ گنیشور ہے اس کو جوز پورا گنیشور کمپلیکس بھی کہا جاتا لیکن ابھی تو آپ گنیشور ہی لیکھ لیں گیا سیکر میں نیم کا تھانا نیم کا تھانا سیکر کانتلی ندی کی کناری اٹھ دہ بینک اف کانتلی ریور تامر پاشا نکستل تامر پاشا ہم تو ہی کہہ رہا ہے کلکولیٹک سائٹ ہے یہ رتن چندر اگروال یعنی آر سی اگروال نے اس کی کھوج کی اور یہ کہتے ہیں کہ لگوک اٹھائیس سو جو ہے عیسہ پول کی یہ سببیتہ ہے اٹھائیس سو بیسی یعنی اٹھائیس سو یہ راج کے دو جار یعنی لگوک جو پانچ ہزار یعنی یہ اگر دیکھا جائے تو یہ پورانی ہے سندو گاٹی سببیتہ کے سطلو میچور عوستہ سے بھی پورانی ہے اب چونکہ یہ گنیشور جو ہے اٹھائیس سو تو کچھ کتابیں یہ بولتے ہیں حالانکہ اس میں کوئی متیکیتہ نہیں ہے قائدے سے دیکھا جائے تو آہاڑ سب سے پورانا مانا جائے گا لیکن گریگری پورشنل نے بولا ہے کہ سب سے پورانا اگر مانا جائے گا تو گلون مانا جائے گا لیکن گنیشور میں جو خوج اس سے پتا چلتا ہے گنیشور بھی بہت پورانا تھا تو کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے پراشینطم سائٹس میں سے ہے پراشینطم اگر آئے تو میری نظر میں آپ جو ہے اسی کو ارلیسٹ ون کو کرنا اور سروادیک یہاں تامبے کے اپکرن ملے ہیں اپکرن یہاں سے بھی لے میکزیموم نمبر یہاں پر جو تامبے کے اپکرن ملے ہیں ان میں شدتہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو کیلکولیتک ایج کی کی فاؤنڈر پروجینٹیٹر یعنی تامر پاشانی سبیتاؤں کی جننی کی جننی مانا گیا آج بھی جو کوپر کی امپورٹنٹ پلیسز ہیں کھیتری وغیرہ جاناں آج بھی کوپر ہوتا اس سے پتا چلتا ہے کہ کھیتری جن جنو میں تو اس کے نزدیک رہا ہوگا تو یہ بہت بڑا بیلت تھا کوپر کا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ آڈ سے بھی زیادہ سندو کاٹی سبیتاؤں کے لوگ یہاں سے جو ہے وہ تامبہ لیتے تھے ان تین سبیتاؤں کے علاوہ ایک اور ستل ہے جس کا نام ہے بالاتل بالاتل ادھے پور مستی تھے وی این مشر نے ان کا اتکنن کیا اور یہ پتا چلتا ہے کہ سندو کاٹی سبیتاؤں سے اس کا سممند تھا اس سمائے باقی ساری وششتہ ہی وہ کی وہ ہے جو باقی سبیتاؤں کے ایک اور ستل ہے جس کا نام ہے او جیانا او جیانا بھیلوڑا میں بدنور نامے کے ایک جگہ ہے جو پہلے کافی بڑا ٹھیک آنا تھا بدنور میں کھاری ندی کے کنارے سب سے لیٹس میں سندوزار کے آسفاز بھیل میڈا نے ان کی کھوج کی دورہ اتکنے پہی اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ندی گاٹی میں باقی کے جتے بھی اسطل تھے سب ندی گاٹیوں میں تھے ویلیز میں تھے یہ ندی گاٹی میں نہیں ہو کر کے پہاڑی پرستیت تھا پہاڑی پرستیت یہاں پر گائے اور بیل کی مٹی کی مورتیاں ملتی ہیں مٹی کی مورتیاں مرن مورتیاں ملتی ہیں فگرائنس ملتا ہیں سفید کلر ان پر کیاوا وائٹ کوٹیڈ ہیں ایسا بانا جاتا ہے کہ یہ پچیس سو سے لے کے اور پندرہ سو بیسی کے بیچ میں رہی ہوگی یہ تو مین وہ سبیتائیں ہیں جو راجستان میں کیلکولتی کے ایج کو بلوم کرتی ہے جن کی وہی وششتہ ہیں جو آہڑ کی جنرلی رہی ہے اس کے علاوہ ایک ستان ہے جس کو بولا جاتا ہے گنیشور جود پورا تو جود پورا یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ یہاں پر OCP پرکار کے مردوانڈ ملتے ہیں OCP مردوانڈ وارکی ساری چیزیں جو ہیں ایک جیسی ہے اب تھونا سا پہلے پتھر پھر چھوٹے پتھر مینی سے مائکرو مائکرو سے میٹل اور میٹل سے پہلے کواپر کا یوز ہوا پھر برانچ اور پھر آئیرن ایک تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ سبیتائیں کتنی آگے تھے دوسرا جو طریقہ پتا چلتا ہے وہ چلتا ہے مردوانڈوں سے مردوانڈ مردوانڈ یعنی کس طرح کے برطن وہ بناتے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ سبیتائیں کتنی آگے ہیں مردوانڈ جو ہیں موٹے روپ میں چار کٹیگریز میں بانٹے گئے ہیں سب سے پورانا جو ویسے تو پانچ مانو سکتے ہیں سندوقاتی سبیتہ کے مردوانڈ OCP PGW N Northern Black Polished Wear NPVW اور Eritin 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 کو چھوڑ ہو جاتا سندوقاتی سبیتہ کے برطن جو ہیں وہ وششت اپنی اچھا یہ جیسے سے برطن ملیں اسے پتا چلتا ہے کہ سبیتہ کتنی آگے تو سندوقاتی سبیتہ کے مردوانڈ جو ہیں اپنی اوپدار polish کے لیے جانے جاتے ہیں اپنی glossy polish کے لیے جانے جاتے ہیں gloss کرتے ہیں چمک سے پتا چلتا ہے کی سندوقاتی سبیتہ وہ لال بھی ہیں کالے کلر کے بھی الگ لگ ہیں تو ان کی وششتہ سندوقاتی سبیتہ کے ساتھ جیسے سندوقاتی سبیتہ کا پتن ہوا ویسے ہی تامر پاشا کالین سنسکرتیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں ان لوگوں نے ایک وششت پرکار کی ocp اینی orchard کلر پورٹ اس کو ہندی میں لکھیں گے گیروے رنگین مردبان ان کا پریوگ کیا گیروے رنگین گیروے رنگین مردبان کا مطلب ہے ایسے بھرتنوں کا پریوگ گیروے دکھنے میں لیکن اس سمیں تک منوش لوہے کا پریوگ نہیں جان پایا تھا تو اس کی جو سب سی راجستان میں ملتی ہے جود پورا ایک ملتی نو ایک ملتی ہے بھگوان پورا یہ جو جگہیں ہیں یہ بھرت پور میں ہے اور جود پورا جو ہے جائپور میں یہ تین جگہیں جو ہے او سی پی کلچر کے لئے جانے جاتے یہاں پر لوہے کا پریوگ نہیں ہے پھر چتری دوسر مردبان پر چتری دوسر مردبان کا پریوگ ملتا ہے یہاں لوہے کا پریوگ منوش نے کرنا سیکھ لیا تھا چھٹی شتاف دی عیسی پورو جب آگیا تھا تو بہت دھرم اور جین دھرم جب آگئے تھے اتری کالی پالش دار برتن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں نوردن پالش بلیک ویر یہ اور بھی وشش پرکار جب بھارت میں دوسرا شہری کن بہت تب یہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایرٹین جو ہے ملتے موریتر کال میں ملتے مردبان کے آدار پر اتیاز کاری جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ سب بت کتنی آگے بڑھ گئی تھی کتنی پچھلی تھی کتنی اگڑی تھی تو جب کبھی بھی پرشن آئے تو آب کو clarity ہونی چاہیے یہ ساری باتیں جو ہے تامر پاشانی سنسکرتیوں کی اس کے علاوہ بھی تامر پاشانی کئی important سنسکرتیوں ان کے نام بھر آپ تھوڑا سی دیان رکھ لیجئے آپ دیپ میں جاؤ گئی اگر ہوگا تو آپ بتائیں گے اگر آجائے تو پکڑ بھی نہیں پاؤ گے اور کون کون سی سنسکرتی انی سنسکرتی انی تامر پاشان کالین سنسکرتی یہ کون کون سی ایک چتوڑ گڑ میں پنڈ پاٹ لیا چتوڑ میں پوراڑا کر ایک جگہ ہے ناگور میں کالی بنگا سے کچھ تامر پاشان کالین کے چیز میں ملتے اس کے علاوہ جھاڑ جھاڑول جو ہے بنا سنسکرتی میں ہی ہے وہ آر ندی کے کنار ملتا جھاڑول سے بھی ملتے سابڑیاں اور پوگل یہ بیکہ نیر میں ٹھیک جھاڑول والا اوز پور میں نند لال پورا چیت وار رہی اور کراڑ یہ بڑے بڑے سطن ہے پورے کراڑ یہ جیپور میں ایلانا جالور میں بوڑا پشکر ازمیر میں کول مہول سوائی مادو پور میں ملاح جو ہے وہ بھرت پور تو یہ ساری باتیں تامر پاشا نکال سنسکرت راجستان کے سندر میں اب ان سبیتاؤں کا پتن کیسے ہوا یہ سبیتاؤں اتنی پھیلے ہو کچھ لوگ مانتے ان سبیتاؤں کا پتن اس لئے ہوا کیونکہ یہ پرکرتی کی بدلتی بھی پریویس سے خود کو سمائی جیت نہیں کر پائے بہت زیادہ ویگان نیتی سے نہیں سمجھ ملتا ملتا تو ویدک سبیتاؤں اور سندھو گاٹی سبیتاؤں کے بیچ بہت بڑی یوجک کڑی کے روپ میں ان کو مانا جاتا ہے تو مانو کے اتیاس میں سبیتاؤں کی پرگتی کے بہت بڑے چرن چند جو ہیں وہ تامر پاشا کالی سنسکرطی میں دیکھنا کو ملتا امپورٹنٹ امپورٹنٹ سل یار دو چار چیزیں جو جان سے ملی جان رکھ بہت زیادہ آپ اس کو دیکھ بہت زیادہ پینک مد کی اتنی چیزیں آپ کو یاد بھی نہیں ہو ملتا